اسلام علیکم جی تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے بیراجز آف پاکستان کے اوپر اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم اے ٹوزی پاکستان کے اندر جتنے بھی بیراجز ہیں وہ کس ڈسٹرک میں ہیں کس دریاہ کے اوپر ہیں اور ان کی کس پروینس کے اندر کیا لوکیشن ہے اور ان بیراجز میں سے کون کون سی کنالز نکل رہی ہیں ان کے نام کیا ہیں اور اس کے علاوہ لاس سلائیڈ میں میں جا کر آپ کو بتاؤں گا کہ ان سارے کے سارے بیراجز کو یاد رکھنے کی ٹرک کیا ہے تاکہ آپ اس کو ایک سیکنڈ میں یاد کر لیں تو آپ یہ ساری مکمل ویڈیو دیکھیں گے اور ویڈیو کو آن لائن دیکھنا آپ نے ڈاؤنلڈ کر کے نہیں دیکھنا اور چلتے ہیں ہماری اس ویڈیو کی طرف اگر آپ چلنے پر پلی دفعہ ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ٹیمولی پہنچے ہیں کہ جیسے کہ ایک تو لائک اور شیٹ ٹھوک دیجئے ماں کا لکھا چاہیے پ ہمارا کنال بڑواری انٹریو سیکشن ہے تو یہ آپ کو ساری چیزیں نوٹ کرنے کے رات نہیں ہیں یہ سارے کے سارے نوٹ آپ کو جسٹ ون تھاؤزنڈ میں سارے کے سارے مل جائیں گے اور ان نوٹ میں کیا ہوگا اور وہ یہ ساری چیزیں جناب یہ سارے کے سارے نوٹ آپ کو ملیں گے جس ون تھاؤزنڈ کے اندر آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے نوٹ خرید سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بغیر کسی دیر کے سب سے پہلا جی جو ٹوٹل براجز آف پاکستان کے اندر Jee وہ جو ابھی ورکنگ کے اندر ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ نو ہیں اور ابھی جو ایک جو انڈر کنسٹ рокشن ہے وہ دسویں والا ہے وہ سیکنڈ لاس سیٹ میں جا کر میں آپ کو بتاؤں گا جو ابھی کام کر رہے ہیں وہ ٹوٹل نو ہے جس میں سے چھ پنجاب کے اندر ہیں اور تین سندھ کے اندر ہیں تو اس طرح ہم ترتیب سے چلیں گے تو سب سے پہلے والا جی مارے پاس ہے سب سے پہلے والا ہمارے پاس ہے جی چشمہ براج چشمہ براج جو ہمارے پاس ہے یہ پنجاب کے اندر ہے پہلے ہم چھے جو ہمارے پاس ہے وہ پنجاب والوں کی بات کر لیں گے پھر ہم سندھ کی طرف جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس جو پانی ہے وہ نوٹ کی طرف سے آگے آ رہا ہے تو ہم پہلے پنجاب آتا ہے پنجاب کے اندر جو براجز ہیں وہ ہم ان کو ایسے لے کے چلتے ہیں تو آپ کو یاد رہے کہ جو براجز ہیں وہ صرف دو صوبوں کے اندر ہی ہیں کن کن صوبوں کے اندر ہیں ہمارے پاس پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر بلوچستان اور کے پی کے اندر کوئی براج نہیں ہے ڈیمز ہیں براجیز نہیں ہیں تو ہمارے پاس آپ کو اس طرح یاد رکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو براجیز ہیں وہ پنجاب اور سندھ میں ہیں تو پہلا جو پنجاب میں براج آتا ہے وہ آتا ہے جی چشمہ براج جو کہ انڈی سیور کے اوپر ہے اور یہ ڈسٹرک میہن والی کے اندر ہے اور جی یہ اس کی پکچر ہے جی چشمہ براج کی اس میں چشمہ رائٹ بینک کنال سی آر بی سی اور چشمہ جیلم لنک کنال یہ بھی چشمہ بہراج سے ہی نکل رہی ہوتی ہے تو یہ دو کنال جو ہیں سب سے بڑی وہ اس سے نکل رہی ہیں ڈریکٹلی نیکسٹ من جی ہمارے پاس ہے جی غازی بروتھا ڈیم تو غازی بروتھا جو ڈیم ہمارے پاس ہے جی یہ کہاں سے ہے یہ انڈس ریور کی اوپر ہے اور اس کی جو لوکیشن ہے یہ ڈسٹرک اٹک کے اندر ہے یہ پنجاب ڈسٹرک کے اندر ہے تو ہمارے پاس یہ پنجاب کے اندر اور اس کی جو پکچر ہے وہ یہ ہے جی یہ مارے پاس غازی بروتھا جو براج ہے یہ جی مارے پاس جو براج ہے یہ پنجاب کے اندر ہے اور یہ ڈسٹرک اٹک کے اندر موجود اور یہ کی پکچر ہے اور اس میں سے جو نیریں ڈریکٹلی کوئی کنال نہیں نکل رہی ہوتی دا غازی بروتھا ایڈرپاور پرجیکٹ لوکیٹڈ آن دا انڈس ریور ان پاکستان دا نارڈریکٹلی کریٹ کنال دا دیڈسٹرکوٹ وارٹر فار ایڈریکشن تو ڈریکٹلی اسے کوئی نکل رہی ہوتی انسٹیٹ ڈیورٹس وارٹر فرام دا انڈس ریور تھوڈا براج براج اینڈ چینل ٹوہ پاور چینل فار الیکٹری سیڈی جنریشن تو یہ بیسیکلی غازی بروتھا جو براج اس کو ڈیم بھی بولتے ہیں غازی بروتھا ایدآ براج جہے بھی مارے پاس یہ بھی پنجاب ہی ہے اور نیکس بانٹکر جناب راج بھی ہے آپ کو بتاً کہ یہ بھی ہمارے پاس پنجاب کے اندر ہے اور اس کے اندر جی زیڈر میں پانجاب میں سے انڈس ریور او ٹا ٹانے ٹا ف آبا ٹا 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 وارہ سکیں گے اور آپ نوٹ کو آپ کو یہ سارے نوٹس لنکھ نہیں ہیں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے اور آپ ورس اپ گروپ جو ہے میراج وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور اسی جو مارے پاس ڈسکرپشن کے اندر میں اپنے ورس اپ چینل جو ہے اس کا بھی لنک لگا دوں گا آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں مزید اپ ڈیٹ کے لیے نشوان جی مارے پاس ہے کنال فرم جناب راج تو جناب راج سے ہمارے پاس جو مینلی ہے وہ ایک کنال جو تھل کنال نکل رہی ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس جناب راج سے نکل رہی ہے دیسیز پریمیری کنال دیٹ اوریجنیٹس فرم دی جناب راج دی تھل کنال ایرگیٹس دی تھل ڈیزرڈ ریجن پروائیڈنگ وارٹر فر ایگری گلتر پرپسی دین ایریا دیڈ وار پریبیسلی ایرڈ اس کے بارے جی تونسہ براج ہمارے پاس ہے لکیشن اس کی کون سی ہے کی انڈس ریور کے اوپر ہے اور مظفرگرڈ ڈسٹرک کے اندر ہے اور اس میں سے مینلی تین کنال ہمارے پاس نکل رہی ہی ہوتی ہیں نمبر وارن پر ڈیرہ غازی خان کنال مظفرگرڈ کنال اور تونسہ پانجنہ لنک کنال اس میں سے یہ بھی نکل رہی ہے ہمارے پاس تین مین کنال نکل رہی ہیں نیکس مانا جی تریمو براج یہ بھی پنجاب کے اندر ہے اور تریمو براج ہمارے پاس تریمو براج لکیشن ہے وہ پنجاب ریور کے اوپر ہے یہ ہے جی چناب کے ریور کے اوپر اور یہ جنگ ڈسٹرک آف پنجاب ہے جنگ کے اندر ہے اور لوکیشنس کی تریموں براج ڈسٹرک جنگ پنجاب پاکستان آن دا ریور چناب ریور کے اوپر ہے اس میں سے تین کنال میں نکل رہی ہوتی ہیں جنگ برانس کنال راوی ساتلو جلنگ کنال اور بھیرا کنال تیہ تین مین کنال اس سے نکل رہی ہیں پھر جی رسول براج تو یہ رسول براج بھی پنجاب کے اندر ہی واقعہ ہے اور رسول براج جو ہے جلنگ ریور نیر رسول رسول ایک جگہ کا نام ہے مانڈی باہدین ڈسٹرک آف پنجاب تھی ہے مانڈی باہدین ڈسٹرک کے اندر ہے اور اس کی جو لوکیشن ہے جی رسول براج منڈی باہدین ڈسٹرک پنجاب اور یہ نیچے اس کی پکچر لگی ہوئی ہے نیکس مان جی مارے پاس میں سے دو کنال نکل رہی ہوتی ہیں ایک ہے جی رسول کادراباد لنک کنال اور دوسرا جی مارے پاس اپر جیلم کنال اپر جیلم کنال اور رسول کادراباد لنک کنال یہ دو رسول براج سے نکل رہی ہیں نیکس مان جی مارے پاس آ جاتا ہے سندھ سندھ کے اندر جو مارے پاس براجیز ہیں سب سے پہلے سندھ کے براج ہے وہ جی گڑو براج گڑو براج جی لوکیٹڈا آن دا انڈس ریور اب میں آپ کو ایک اور ٹرک بتاتا چلو یہاں پر جو ہمارے پاس ہے نا ابھی تک آپ نے دیکھا کہ صرف انڈس کے اوپر ہیں کیونکہ سندھ میں صرف انڈسری بڑا دریاج آ رہا ہوتا ہے تو انڈس کے اوپر ہی ہیں تو جی مارے پاس جو براج ہے سندھ کے اندر وہ کون سے ہیں جی سندھ کے اندر مارے پاس پہلا گڑو براجی لوکیٹڈا آن دا انڈس ریور نیر دا ٹاؤن آف گڑو اندہ سندھ پروینس آف پاکستان لوکیشنس کی گڑو ہے جی گڑو براج کری یہ ڈسٹرک پشمور کے اندر ہے اور سندھ پروینس ہے جی یہ نیچے اس کی پیکچر لگی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ ناکس مانا جی کنال فرام گڑو براج تو تین کنال نکلی ہوتی ہیں گھوٹکی فیڈر کنال اس کے بعد جی بگاڑی سندھ فیڈر کنال اور ڈیزرڈ پٹ فیڈر کنال یہ تین کنالیں نکل رہی ہیں جناب اس میں سے تو یہ جی اس کے اس کے بعد جی کوٹری براج کوٹری براج مارے پاس جو یہ بھی سندھ کے کوٹری براج is located on the industry river near town of کوٹری in the sindh province of Pakistan تو یہ سندھ کے اندر ہے اور انڈس ریور کے پر ہے اور اس کی location جی ہے جام شورو ڈسٹرک سندھ پروینس سندھ پروینس کے اندر اور یہ پاکستان کے اندر ہے جام شورو ڈسٹرک ہے پچھلے والا جو مارے پاس تھا وہ کسٹ کے اندر تھا وہ کشمور ڈسٹرک کے اندر تھا اور یہ جو ہے یہ جام شورو کے اندر ہے نیکس مانا جی مارے پاس اس میں سے جو کنال نکل رہی ہیں کوٹری کنال left bank out for drain یہ میں نے second video کے اندر آپ کو left bank out for drain اور right bank out for drain کروایا تھا پھر اس کے بعد جی longest جو کنال ہمارے پاس نہ کوٹری وہ جو نعرہ کنال ہے وہ بھی کوٹری براج سے ہی نکل رہی ہوتی ہے پھر جی خپرو کنال تو یہ بھی مارے پاس کہاں سے نکل رہی ہے یہ بھی مارے پاس نکل رہی ہے یہ کون سا مارے پاس براج تھا یہ تھا کوٹری براج کوٹری براج سے یہ بھی مارے پاس نکل یہ کھپرو بھی تو سب سے بڑی جو کنال ہے پاکستان کی وہ نعرہ کنال اور وہ کس سے نکل رہی ہے کوٹری براج سندھ میں سے نیچے سکھر براج پاکستان کا سب سے پرانا براج پاکستان کا سب سے بڑا براج اور یہ انیس سو بتیس میں بیلڈ ہوا تھا لوکیشن اس کی سکھر ہے سکھر ڈسٹرک سندھ پروینس پاکستان کے اندر ہے اور یہ نیچے اس کی پکچر لگی ہوئی ہے آپ کو اگر وہ پوچھتا ہے ایم سی کے اندر یا انٹرویو کے اندر کہ بھئی آپ بتائیں کہ پاکستان کا سب سے اولڈ لیس براج کونس ہے تو وہ سکھر ہے اور یہ کب بناتا نیچے سو بتیس کے اندر اور یہ سب سے بڑا بھی ہے یہ اکیلے اکیلے سکھر براج سے سات نیرے نکل رہی ہیں سیون کنال اور اوریجنیرڈ فرامدہ سکھر براج اور ان سات کا نام کیا ہے روڈی کنال نارا کنال خیرپور فیڈر ویسٹ خیرپور فیڈر ایسٹ دادو کنال رائس کنال نورت ویسٹ کنال تو یہ ہمارے پاس سات کنال نکل رہی ہیں جی سکھر سے یہ اولڈس بھی ہے بیگسٹ بھی ہے اور سب سے زیادہ پورے پاکستان میں جس براج سے نکل رہی ہیں نہریں وہ کونس ہے وہ بھی سکھر براج ہی ہے نیکس بنا جی اور جو دسوں ہمارے پاس براج ہے جو انڈر کنسٹرکشن ہے وہ جی ہے سندھ براج اور یہ اس کی ڈیٹ ایکسپیکٹڈ ہے کم تک ورکنگ میں آ جائے گا سن دوزار چوبیس دسمبر تک تو آپ کو اس میں ابھی یاد رکھنے ہوتا نہیں ہے یا آپ اس کو ایسے کر لیں انڈر کنسٹرکشن تو نو جو ہمارے پاس ورکنگ میں دسوں ہی ابھی انڈر کنسٹرکشن کے اندر ہے تو اس کو بھی میں نے ویسے ٹرک میں آہیڈ کی ہے ٹرک ہمارے پاس کیا جی جو پنجاب کے براجز ان کو یاد رکھنے کی جی کول گائیز جس ٹاک ٹو ڈیلیکس جو کول گائز ہوتے ہیں نا وہ جی بات کرتے ہیں ریلیکس رہنے کے لیے تو سی فر چشمہ جی فر غازی برو تھا جی فر جیلم ٹی فر تونسا ٹی فر تریمو آر فر ہمارے پاس جو لاس ون تھا لاس ون کا نام کیا تھا ہمارے پاس رسول براج اور آر سے رسول براج تو یہ ہمارے پاس یاد رکھنے کی ٹرک ہے چھے کے چھے جو ہمارے پاس پنجاب کے اندر ہیں اور سندھ والے جی گوڈ نالج سٹے سورٹڈ اچھا نالج وہی ہوتا ہے جو ترتیب سے ہو تو گوڈ نالج سٹے سورٹڈ تو جی فر گوڈو کے فر کوٹری آسفر سکھر اور آسفر سندھ براج تو یہ تھی مارے پاس آج کی ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا براجز پاکستان نیکس ویڈیو جو انشاءاللہ آج ہی اپلوڈ ہوگی اس کے اندر میں بتاؤں گا آپ کو ہیڈ ورکش آف پاکستان اور پھر تھرڈ میں انشاءاللہ جو ہیڈ فلیمان کی ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں گا جو باول نگر کے اندر ہے دعا میں یاد رکھے گا چلیں گے سبسکر کرنا میں بولیں سٹے ٹون اللہ حافظ